لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح مسلمانوں سے کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص یہ بھی جنت میں جائے گا امام مسلم اس زمن میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے ایک شخص آیا اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا سبحان اللہ یعنی ایک درخت یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو ایک مسلمان کو تکلیف دیتی ہے اس کو رفع کر دینا ان کو آسانی پہنچانا اور ان کی آزمائشوں میں کی ختم کرنے میں ان کی مدد کرنا تو یہ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ حضور نے سمجھا ہے کہ درخت جیسی معمولی چیز کاٹ کر بھی اگر تم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو تو یہ تمہارے لئے جنت میں جانے کا موجب بنے گا تو یہ ایک مثال ہے یہ نہیں ہے کہ صرف درخت ہی کاٹو گے تو ایسا ہو تو حضور نے مثال سے سمجھا ہے اس نے اس مشکل کو ہٹا دیا اس تکلیف کو اپنے بھائی سے دور کر دیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا یعنی کہ دوسروں کی مشکل میں ان کے کام آؤ اور جہاں تک ممکن ہو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو تو اس کو امام مسلم نے کتاب البر والصلاح میں باب فضل من ازالت الادا من الطریق کے راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ بازابطہ انہوں نے باب قائم کیا اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی